اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب بہمدی کیسے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ ٹیک رکھیں جی تو آج کی ہماری ریس کی پیار ہو رہی ہے چاوال علو والے علو والے رائس بنا رہے ہیں یہ ابھی پیاز دال دیاں گھی میں یہ ہلکے ہلکے براؤن ہوں گے تو باقی یہ سالہ کماٹر وغیرہ اس میں ڈالیں گے اور سبز لیسن بھی تو ساتھ میں یہ چاوال ہم نے بھگو دیئے یہ ہمارے بھگوئے ہوئے چاوال پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ آلو اور ہری مرچ ہے یہ ہے ٹماٹر جو ہم پیاز کے بعد ایڈ کریں گے تو جیسے جیسے ہم بنائیں گے تو ماشاء اللہ آپ کو دکھائیں گے بہت اللہ جواب رہی ہے ہی تو یہ ریسپی تیار کرنے کے لیے میرا بیٹا آگیا تو جیسے ہی آلو اور ہری مرچ بھی ڈال دی ہاں 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 پاپا اچھا جلدی بناو تم تو اچھی ریسپی بناتی ہو ہاں آلو ہے آلو ہے چلو چلو جلدی بناو ٹھیک ہے ہی تو یہ لیسن ادرا کا پیسٹ ہم نے بنا لیا تھا دوری میں اس مولی کے ساتھ کٹا تھا اب یہ پیسٹ بن گیا تو آپ اس کو ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ کچھ ہمارے آلو بن رہے ہیں تو اس میں یہ مثال ایڈ کریں گے درک اور لیسن کا ہی تو یہ ابھی ہم ایڈ کر رہے ہیں لیسن ادرا کا پیسٹ یہ ایڈ ہو گیا یہ ایڈ ہونے کے بعد ہم اس میں مارے چمچ چمچے کے ساتھ اس کو مکس کریں گے ہم ساتھ میں ڈال رہے ہیں لال مرچ لال مرچ بھی ایڈ کر دیا لیسن ادرک بھی ایڈ کر دیا اب اس کو مکس کریں گے سارے کو اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں نمہ یہ حسب زیکہ ڈال رہے ہیں باقی بعد میں دیکھ کے چیک کر کے باقی ڈالیں گے جی تو اب اس میں ہم ٹماتر اور یہ ہرہ لیسن ایڈ کر رہے ہیں ٹماتر ہم کافی زیادہ ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کا ذیکہ بہت ہی مزے دار ہوتا ہے چاہوں میں پھر ایڈ کر دیں اس کو مکس کریں گے کولا بھی ڈالیں گے یہ ابھی دوسرا کولا یہ دوسرا کولا ڈال کے یہ ابھی دوسرا کولا بھی ڈال دیا ہمارا پانی ہو گیا بلکب برابر ہم اس پانی کو پکائیں گے پانی کا جیسے عبال پورا ہو جائے گا تو ہم بعد میں یہ چاوال ایڈ کریں گے تو ابھی ہم نے چاوال اس میں ایڈ کر دی ہیں تو اب ان کو مکس کرتے ہیں پھر آگ تیز کرتے ہیں اور آگ پر ان کو پکاتے ہیں تو پونچ منٹ کے بعد ہمارے بلکل چاوال دم کے لیے تیار ہو جائیں گے اور یہ میرا بیٹا پھر آ گیا کچھنگ کرنے کے لیے آو بیٹا ہاں بناو بس مکس کر لیے چلو ٹھیک آپ چھوڑ دو چاوال ڈالے ابھی ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس میں گرہ مسالہ بیٹا کر جو اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا سبز دنیا تو اب ہم دم پر پکا رہے ہیں اب ہم دے رہے ہیں دم چاوالوں کو دس سے پندرہ منٹ دم دیں گے تو آج کے ہماری ریسپی بلکل تیار ہے جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ریسپی بلکل تیار ہے اور کھانے کا انتظار ہے جو بھی بہن اور بھائی کھانا چاہتے اس کے لیے حاضر ہے وہ آ کے کھا سکتا ہے تو آج کی ریسپی ہماری تھی یہی چاوال ڈالو والے تو ابھی ہم نے بلکل تیار کر لیے اور ابھی ہم کھا رہے ہیں